جنم جڑا ہے انہا دا سکسٹین جڑا ہے فورٹی فور بچ ہویا سکسٹین فورٹی فور سو سکسٹین فورٹی فور دا ہویا پائی منی سنگھ جڑے ہنہ بڑی شوٹی عمر دے ویچ گرو گوبین سنگھ مہاراج دے سنگت کر دے رہے پہلا گروہ تیگ بہادر صاحب جڑی کیتے پھر گرو گوبین سنگھ سچے پادشاہ دے کیتے انہا دے کار دے ویچ جڑے ہن انہا دے میمبر فیملی میمبرز ٹوینٹی سیون شہید ہن انہا دے بچے بھی شہید ہوئے پائی بچے تر سنگھ بھی انہا دا لڑکا سی وڈے وڈے جڑے شہید ہوئے انہا دے پروار ویچوں سن پائی منی سنگھ جڑے ہن انہیں نکٹ ورتی سن گروہ صاحب گروہ گوبین سنگھ مہاراج دے کہ مہاراج نے جڑا ہے انہا نو جڑا ہن بہت جڑیاں ہن جڑیاں جڑیاں جروری جہاں جب سب تو وڈیاں سیوہاں مہاراج نے آب بکشش کی تھی مہاراج نے دوبارہ آدھ سری گروہ گرانتھ جڑا ہن لکھنا شروع کرنا سی اس ویلے مہاراج نے او کرتار پوروالی بیڑ مگونا کی تھی تیر مل جڑا سی انہیں ایک الکید تھی پنج پیارے جو آدھ گرانتھ جی نو لین گئے سن کہندے جے گروہ گوبین سنگھ اپنے اپنو گروہ اکھوندہ ہے تا جی میں گروہ ارجن دیو جی نے لکھایا ہے ویسے گروہ گوبین سنگھ آپ لکھا لگے جے اپنے اپنو گروہ اکھوندہ ہے پنج پیارے باپس کھالی ہوں دے نے گروہ گوبین سنگھ مہاراج نے ایک ڈس دینے تن کلگی تار پیتا جی بے کے جڑا ہیں دم دما سہب دے بکھے جی تی مہاراج نے اپنا کمر کو ساکھول لیا سی دم دما اس کر کے کہندے نے جی تھے ساتگرہ نے اپنا دم لیا ہے جی تی مہاراجی تھیرے ہن تائیوں دا تھا دم دما پہ جاندہ ہے جی تی مہاراجیا کے تیر دینے تے کمر کو کسہ کھولن دا یہ مطلب ہوندہ ہے کہ مہاراج جنگا جدہ تو بے لے ہو جاندے نے تے جڑا ہن آرام کردے نے تھوڑا چر او سمیں دے ویچ مہاراج نے پائی منی سنگھ نو لکھاری لاکے مہاراج نے آدھ جڑا ہے ایک اونگ کارتو لے کے اٹھارہ دس بیس تک جڑا ہے سمپورن آدھ گرنٹ جڑا ہے نو مہینیاں ویچ تے نو دنا ویچ مہاراج نے لکھایا نائن ونس این نائن ڈیس دے ویچ پر کلگی تار پتا جی جیکھو اڈڈے جڑے مہان ہن اڈے مہان ہن کے اندے شویرے انہیں امرتو لے اٹھنا اپنا نتنے کر کے پائی منی سنگھ جنو بٹھا کے آپ مہاراج نے کنٹھوں بانی اچارن کرنی پہلے دن مہاراج نے بانی اچارن کی تھی ایک کون کارتو لے کے سوڑ جڑا ہن جبتی سہب سوڑر دے تے سوڑے دے شبد مہاراج نے سمپورن کی تے تے سوڑ جڑا ہے جدو آسا دی بارت دے پوگ پہن دے نے مہاراج اس ویلے گرسکھا نو بٹھا کے جننی بانی سوڑے اچارن کی تھی ہے او دی سنتھیا کرون دے نے او بانی دی سنتھیا گرسکھا نو بٹھا کے کرون دے نے شامہ ویلے مہاراج او ہی بانی دے کتھا کر دے نے سریع گرور گوبین سنگھ مہاراج نے دیکھو نو مہینے نو دنہ دے ویچ بانی وی اچارن کی تھی سکھا نو پڑایا وی تے ارثوی نال دہ سے اتنا پروپکار دیکھو نو مینیوں حاوچ سدگرہ نے کیتا اینا ہی نئے ۹ تن گرو گوبین سنگھ مہاراج نے پاہی مانی سنگھ دی ڈیوٹی لائی لکھن دی کلما تیار کرن والی ڈیوٹی سی بابا دیپ سنگھ دی دی کلمہ کڑ گڑ کے بابا دیپ سنگھ سیاہی بھی بڑھون دے شان تے کلمہ کڑ کے بھی دیا کر دے شان گروہ گوبین سنگھ مہارا جند ندیر جاندے نے اس ویلے پائی منی سنگھ دی ڈیوٹی عمر شردیک لاؤں دے نے ہر جری دربار شاہب دی پائی منی سنگھ نو آپ گروہ گوبین سنگھ مہاراج نے ہیٹ گران تھی تی اکال تک دے جتے دار تھا ڈیوٹی لائی اس کرکی جڑا ہے پوراتن اتحاس دے ویچ جی اپا واج کے دیکھئے جننی بھی سرحرمندر صاحب دی مریادہ ہے گروہ ارجن دیو جی سچے پادشا جنہیں اپنے سمیے ویچ اس نو نیت کیتا بھی کس ویلے جڑا ہے آسا دیوار شروع ہونی ہے کس ویلے گروہ مہاراج دربار ویچ آیا کر دے سن کیڑی پاڑی دے جڑا سمپوروں ہون دیاں مہاراج دی آیا کرن کے تے پھر آسا دیوار کونٹینیو ہون دی ہے اس تو بار کرے ٹیم ارداس کرنی ہے تے حکم نامہ جڑا لیا جاندہ او بھی نیت سن شبد بھی کڑے کڑے شبد پڑھنے نے اے ہی مریادہ نو پائی منی سنگھ جی نے جڑا ہے اگے کونٹینیو کیتا اتحاس بچ لکیا ہے کہ پائی منی سنگھ دی ہاتھ لکھت جڑی ہے گر سکھان دی مریادہ رہت مریادہ پائی منی سنگھ جی نے لکھی ہاتھ لکھت تے او مریادہ گرمکی ویچ بھی ہے تے اردو ویچ بھی لکھی بہت بدوانس ہیں انہوں نے اے دو بھولنیاں میں جو مریادہ لکھی ہے ہنڈا کیا ہے جو اے مریادہ جڑی کھال سے دی ہے جو اکال تخت تو جاری ہوئی اس ویلے وہ بھی مریادہ پائی منی سنگھ نے لکھی ہوئی ہے بھی شکھاں میں جڑی کڑی مریادہ عمر سنچاردہ کی مریادہ ہے جڑے پانچ سنسکار ہن اس سارے دستے ہوئے نے گرو گاوین سنگھ مہاراج نا دیر پہنچ دے نے نا دیر پہنچ کر کے مہاراج گرو سکھانو جڑا ہے پہلا جڑا ہے مہاراج جو جی ویلے ہوئے گوداوری دے کنڈے تے بے کے مہاراج نے گرو سکھانو سری دسم گرنٹ جڑا ہے اوپڑایا تے اردھ کرائی جی میں مہاراج دمدما ساب کی تیسان سری گرو گرنٹ صاحب جی دے اے اتحاس بچ جڑا ہے انکت ہے کہ مہاراج نے اتھے بے کھا کے چودہ منیاں دے بچ مہاراج نے سمپورن سری دسم گرنٹ دے جڑے ہن پاٹھ بھی کیتا تے نال نال اردھ کرائیا گرو سکھانو آپ پڑایا گرو گرو گوہبین سنگھ مہاراج نے دیکھو ایسی لیلا مہاراج نے ورتائی کہ مہاراج آج جڑے ہن کوتک ورتائرین ندہیر دے وے چا سکھ پچھیا کردے سن اکثر مہاراج انہی دور کیوں آئے انہی دور اوندہ فیدہ کی ہے مہاراج کہنے لگے اے ساڈہ پہلا اسٹھان ہے آسی کہنے بڑا لمہ چر بے کے جڑا ہے سری ناندیر جتھے آج تک تسری حجور صاحب ہے کہنے آسی بڑیاں صدیاں واسطے ہیں تھے بے کے تپ کیتا اے تپ کرن تو بعد آسی سری حیمکون صاحب گئے پہلا اسٹھان سیگا سری حجور صاحب اے دا سبوت جڑا ہے مہاراج نے آنپ گھر سکھانوں دتا جدو پچھیا نا کہیں لگے مہاراج اے اسٹھان کیڑا ہے مہاراج نے پرگٹ کرن واسطے ایک تیر چکیا اور تیر جڑا مہاراج نے چلایا کہنے جتے اے تیر دگے گا اے سردہ اسٹھان ہے جدو ہی تیر جاکے تارتی تے لگیا گر سکھانوں کہا کہ تارتی پٹو ہن جدو تارتی پٹی تا بچوں مہاراج دیاں جنیاں ہن دستار والیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کرپانہ بچوں نکلیاں جو اج تک 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 تسری حجور صاحب جتے سچ کھنڈ اسٹھان ہے اتھے رکھیاں ہن جانے جو مہاراج اپنے دستارے تے سجایا کر دے سن انہیں نشانیاں مہاراج نے اتھے پٹ کے بھی دخوا داتی ہیں ایسیاں لیلا مہاراج جی ورتایا کر دے سن تے جدو مہاراج نے اپنا جڑا پانچ پو تک سیرینو مہاراج نے سنکونچنا ہے جوتی جو سمونہ ہے گرسک کہنے لگے گرسکھانوں کہا کہ سانڈا جڑا اے اسٹھان ہے مہاراج نے جدو او اسٹھان نو نیہ کیتا تا اتھے جڑے ایک مسلمان آیا کہنے دا ایتا ساڑیاں کبر آنے مہاراج ساڑی پیر دی کوئی کبر آئے تھے مہاراج نے اس بھی لے کہا کہ اے جڑا اسٹھان ساڑا ہے اے اسٹھان جڑا ہے پوت چراندہ ساڑا ہے تھوڑا پیرت آباد بچ آیا ہے تے مہاراج نے اتھے بھی او بھی اسٹھان نو پرگٹ کیتا دیکھو گروہ گومنسلام آردی لیلا ہے تے ایسا ہے نا دیر دے بچ جانا کیوں جروری سی گا کہ مہاراج نے خالصہ راج دی نہیں رکھنی سی اس کر کے مہاراج مادو داس جڑے ہن او نا نجڑا ہے پرگٹ کر کے امرت شکا کے بابا بندہ سنگھ بہادر کر کے پرگٹ کر کے پھر پنجاب نو پیج دینے راج نو کیم کیتا تے مہاراج نے خالصہ دا راج کمیں کیم کیتا پنج پیاریاں دے نال ایک یاد رکھن والی گل ہے خالصہ راج دی نہیں جڑی ہے گروہ گومنسنگھ نے پنج پیاریاں نال رکھی ہے تے مہاراج باستے پنج پیارے کون سن ہندوستان نو جتن جانا ہے بابا بندہ سنگھ بہادر کہن لگا ست گروہ میرے نا تسی کیڑی فوج دے رہے ہو مہاراج نے پنج پیارے دھتے ایڈا وڈا راج دینا ٹاکرا رین واسطے مہارانے پنج پیارے دھتے پر خالصے نوے گل کدے نہیں پولنی چاہی دی جے پنج پیارے جا کے وزیر خاندہ سرہند نوٹا سک دے نے سدہرے نوٹا سک دے نے ہن سدہرے کیوں گئے کیونکہ پیر بودھو شاہ نو انہاں نے ستارہ سو چار دے ویچ شہید کیتا سی بابا بندہ سنگھ نو پتہ لگیا یہ مگلانے جڑا ہے پیر بودھو شاہ نو پکڑ کر کے انہاں نو تسیہ دے کے توچر کر کے انہاں نو شہید کیتا بابا بندہ سنگھ بہدر دیکھو کٹی جڑی ہے انہاں دی جڑی ہے کٹنا پیارا سدگرانال کہنے لگے جڑے پیر بودھو شاہ نی گروہ گوبین سنگھ دا جڑا ہے ساتھ دتا جنہاں نے اپنے انہاں واریہ مہاراج واسطے انہاں نو شہید کرنے والے انہاں بخشیا کوئی نہیں ہے سدہرہ پہلا جا کے اٹھا ہے ہن وہ نہیں جڑی پنج پیارے نے رکھی ہے دیکھو ایتھے جڑا ہے سوال کھال سے دا گنتی دا نہیں سوال ہے کہ سدگران دا ریپریزنٹیشن کی ہے پنج پیارے ہیں مہاراج کہنے دے کھال سا جی تُسے پنج پیارے نہ دنیا دے راج کر سکتے ہو مہاراج جہیں کر کے دکھتے ہیں ایک کوئی جڑی ہے ایسے گل نہیں مہارا نے کر کے دکھایا ہے پنچ پروان پنچ پردہان پنچ ہے پاوے درگ ہے مان گروہ نانگ دا بچن ہے تے انہوں ساکھ شیات کرنے والے گروہ گوبین سنگھ سچے پاتشاہ نے کر کے دکھایا ہے سو ایسا جڑا ہے آج آپہ اوہ ساکھیتیں وچارنی ہے جو گروہ گوبین سنگھ مہاراج جو تھی جو سماؤن واسطے مہارادیاں تیاریاں نے نہ دیر دے وچ ہن مہاراجی بیراج مانا ہن پائی کوئیر سنگھ جی جڑے ہن اے لکھ دے نا ایک کلالاں وچوں سن ایک کلال سن پر کنی سندرکہ دیا نا دی کبتا ہے تے اے پہلے اتحاسکار نے جنہاں نے بڑی ڈیٹیل دے وچ ہسری نو وچیا تے لکھیا ہے کیونکہ سب تو پہلا ہسری جڑی لکھی گئی پیڑا موکھا جڑا ہویا سی نا انہاں تو گروہ نانک صاحب مہاراج نے پائی بھلے نو جڑا ہے کہا کہ گروہ نانک صاحب نیا ساکھیاں سناو پائی پیڑا موکھا نے لکھیاں انہاں نو پھر آپا جنم ساکھی کہنے ہیں اے پرمپار جڑی اتھو شروع ہوئی تے گروہ گوبین سنگھ مہاراج نے پھر آپ مہاراج نے بچتر ناڈک اپنی کتھا آپ لکھی دیکھو پہلے بیڑا موکھا تو گروہ انگل دیو جی لکھون دے نے تے گروہ گوبین سنگھ اپنے دسمیں جامیں بیچے آپ لکھ دے نے او پہلا ایک کاؤنٹ سی گروہ گوبین سنگھ دے جیون دا اتھو جڑا ہے بعد وچھ جڑا ہے سری گروہ سوپا لکھیا گیا سری گروہ سوپا دے وچھ مہاراج دے بچن مہاراج دے اپدیش بڑی ڈیٹیل نہ دکتا گیا پر ہسٹوریکل جڑیاں ڈیٹ سن ہسٹوریکل ایک کاؤنٹ سن او جڑے ہن پورے سری گروہ سوپا بچ نہیں آئے او کاؤنٹ پورے کرنوالا جڑا ہے کوئیر سنگھ جنہیں ایک گروہ بلاس پادشاہی دسمیں لکھی ہے انہوں نے پورا کی تا سو او لکھ دے نے انہوں پا تھوڑا جا بیچارنا ہے گرانت بہت بہت بڑھا ہے پاس مہاراج دے اپدیش سکھاں واستے او دی اپا جو بیچار کرنی ہے سو کرو اپنو منوبتین اکاغر ترو ساتھ گران دا تیان ایک اتھا آپ جی سرون کرو جی جو حرام ہے سچے گر پیکھی ہے سکھن کو احوال کہنے لکھے ہے سچے پادشاں ہے سچے گروہ تانگرو گوبین سنگھ سچے پادشاں جی پیکھی ہے مہاراج اس سکھاں وال نگاہ مارکے دیکھو سکھن کو احوال مہاراج آج سکھاں دے تسی آسرے ہو مہاراج ہر ایک خالسہ ہر ایک سکھ تھوڑے وال دیکھ دا ہے انہوں نے تھوڑا ہی آسرا ہے مہاراج تھوڑا ہی ہونسلا ہے خالسے نوں کو انچر میں لائی ہے مہاراج یہ تسی اپنا جوتی جو سماؤں گے خالسے نوں کیڑے دے کنہ دے پلے نوں تسی ہاں فڑا کے چلے ہو کدھا پلہ فڑا ہوں گے مہارا تھوڑا سکھ جڑا ہے کیڑے پلے نوں فڑ کے کی دی اگوائی دے ہیٹ جڑا ہے اپنے جیون نوں برتیت کرے گا ہے گردین دیال ہے ہے صدگرو گریبان تے دیاد دیاتا کرنوالے دیالو پورش جو دنہ تے پڑے جڑے ہن ترس کرنوالے ہو مہاراج دین دیالو اسے کر کے ہیں دین منس گریب دیا دیا منس مرسی آل منس کر سو دیا دے کر صدگرو جی جو گریبان تے تسی دیا کرنوالے ہو سوئیہ جو تم آپ کرے ہو کرتا تھا کہنے کہ مہارا ہون تک جی میں سکھانے آپ جی نے جو کر دیا دیکھیا جو تسی کر دے ہو گرسک تو انہوں دیکھ کے تو انہوں فولو کر دے نہیں ساڑے واسے مہارا اوہی مریادہ ہے جو تسی کر دے ہو تو انہوں دیکھ دیکھ کے انہوں مریادہ آسے سکھ رہے ہاں سوئی صبح بات جو ہی من پاو ہے مہارا سوئی صبح ساڑے واسے اوہی چنگا ہاں تے اوہی گلسن چنگی لگ دیا جو تسی کر دے ہو مہارا جی میں تسی کر دے ہو اوہی اسے سکھ دے ہاں تدپ خالصہ پانتھ ودی ہو مہارا تدپ اسے کر کے تا خالصہ پانتھ ودیا ہے کیونکہ تھوڑے پائے پورنیا تے تر رہا ہے مہارا جتھے بھی تھوڑیا پیڑا لگیاں نے خالصہ پچھے پچھے تردہ آ رہا ہے سوئی گود میں کھیلت بال لکھا رہا ہے مہارا مہارا جتھے بھی خالصہ ایک بالک ہے کہ بچہ ہے جو صدگرو کلگی تر پتہ تھوڑے حجی گود بھی چکھیڑ رہا ہے مہارا جتھے بھی ایک بچہ ہے جو تھوڑی گود دا انند ماریا ہے تاب سری موقع آپ اچار کیوں اس ویلے گروہ گوبین سچے پاتشاہ جنہیں اپنے مکار بند تو جواب وجوں یہ بچن کی تے آنگ سانگ سو سکھن میں نجکاو ہے کہہ لگے نجکاو ہے کہہ لگے میں آنگ سانگ ہاں میرے سکھان دے میرے خالصے دا میں کی دوں کیا میں خالصے نو شاڑکے جانا ہے مہارا کہیں دے میں تا ہمیشہ ہی سانگ ہاں جتھے بھی میرا خالصہ ہے اُتھے میں ہاں دیکھو نا مہارا جنے اپنا روپ بکشش کی تا سکھانے ایک وار مہارا نو سوال کی تھا کہ مہاراج تھوڑا حکم ہے پنجاں ویچ پرمیشر ہے بھی پنجاں دے ویچ سادگرو جی تو سی آپ پرمیشر روپ ہو کے واسدے ہو پھر مہارا جے کتے پنجاں تو کاٹ سکھ رہے جانا پھر تھوڑا درشن کی میں ہووے گا جتے پانج سنگ نا بھی ہون جات وان پانج سنگ نا ملن کہندے فی چار دے کر لو کہندے چار بھی نہ ہون کہندے تین بھی دے کر لو جی تین بھی نہ رہن کہند دو دے کر لو کہندے جی ماہاراج کہندے دو بھی نہ رہ گے کہندے پھر ایک دے کر لو کہندے جی ایک بھی نہ رہ جاوے ماہارا کہندے پھر اپنا چیرہ سیسے ویچ دیکھ دیو گالتہ بہت سدھی جی پر مطلب بہت ڈمگا ہے جی ہاں گروہ مارا رکھنے شیشے ویچ اپنے آپ نو دیکھ دیا تنو میرے درشن ہونگے جدو تو باہر آئیں گا پائک نیاں مانگوں تو تھاریاں ویچے گروہ گوبین سنگھ درشن کریں گا جدو تنو اپنے آپ دے ویچے گروہ درشن ہونگے پہ تا فیتنو گروہ گوبین سنگھ دے سیوائک کچھ بھی دکھائی دے دوے گا مہارا جی دیکھو کٹ دا پریکٹیکل اپدیش مہارا جندے نے تے اگے مہارا جی کہندے نے صاحب پوتر سو پوتر سو خالصہ کہنے لگے صاحب پوتر خالصہ میرا پتر بھی ہے خالصہ میرا صاحب بھی ہے میں اوہ خالصے نو اپنا صاحب بھی ماندہ ہاں اپنا پتر بھی ماندہ ہاں کہنے لگے صاحب پوتر ہو خالصہ سارے پتران مچھو صاحب پتر کیونکہ کئی طرح دیکھو ایک کا پتر ہندہ ہے ایک کا پتر ہندہ ہے تے ایک کا سپتر ہندہ ہے جرا کا پتر ہندہ ہے وڈے وڈیریاں دی کیتی کمائنو روڑ دندا ہے گواہ دندا ہے انہاں دی کیتی کمائنو اپنے اوگنا دینا روڑ دندا ہے اپنے کمائنیاں کیتیاں اپنے پرشاں دیاں اوہ ساریاں گواہ دندا ہے انہوں کہنے ہیں کپتر پتر اوہ ہے جو نا بدہ ہوئے نا کٹا ہوئے انہیں کی رہن دوے مینٹین کرن جو گا ہوئے انہوں پتر کہنے ہیں سپتر اوہ ہے جو دو گنا چو گنا اگے بھی بدہ آدندہ ہے انہوں سپتر کیا جاندہ ہے مہارا جاندے میرا کھاتا سپت ہے سپتر ہے کہنے لگے میرا کھاتا اور جہر دکھائے گا اور جہر دکھائے گا جو دنیا نے کتے دیکھنی ہونگی تے سادگر جی اگے کہنے بہر لئے جیئے میں پرگٹا ہوئے کہنے لگے بہر لئے جیئے میں پرگٹا ہوئے کہنے لگے جیئے جیئے دے بچے کھاتا پرگٹ ہوئے گا کھاتا نمیقلا ہوئے گا کھاتا آؤٹسٹینڈنگ ہوئے گا ساریاں دے بچوں دوریوں پسچانیاں جاوے گا کھاتا کی دے لک نہیں سکے گا کھاتا پرگٹ کیتا ہے اوہ دے لکن واسطے نہیں پرگٹ کرن واسطے پھر دوہرا تاب سکھن اچار کی کہنے لگے پھر سکھا نے ایک وچار کی تھی مہارا جیئے پھر ایک سوال کر جاتا کی کہنے لگے مہارا جیئے مغلان دے بچوں بہادر شاہ بڑا تکڑا ہے ہندوستاندہ راج ہے اوہ دے کولٹ پوینٹی ملین فوج ہے مہارا جیئے کچھ چھوٹی فوج ہے یوں مان لو ساری ملیشیا دے پاپلیشن کٹھی کر لو نہ لے جن نے فورینس آئے ہوئے ہاں ایتھے بنگلہ ڈیش دے جہاں انڈونیشیا دے پاکستان ساری کٹھے کر لو بی ملین کر لو ساری وی ملین سارے کٹھے ہوکے آمی بڑھ جو اتنی بڑی آمی ارنگ زیب کر لے دی سی ان کین یو ایمیجن اوہ دہ ترن اوہر امنتھ کنہ ہوئے گا کنی تنکھا ہوئے گی جی ٹوینٹی ملین آمی دی کہن دے اڈیو دے فوج ہے اڈا تکڑا جڑا ہے ارنگ زیب ہے تے اوہ دا جڑا لڑکا ہون بہادر شاہ ہے جو پاکتا ہے بدن تے کہن لگے جو اوہ کہن دا ہے جو حکم چلوندہ ہے جو حکم کردہ ہے اپنے ولو حکومت دا نا کریت سوئے کہن لگے جڑا نا کردہ ہے جڑا نہیں ماندہ ہے اوہ گناہ گار منیا جاندہ ہے انوہ کسوری منیا جاندہ ہے آپ اے پانا کیوں کہن لگے مہاراج تسی تا اے پانا کرن لگے ہو مہاراج تسی جو تی جو سمال لگے ہو پھر سانو کون سمبال لے گا ایرہ نہ کر سکے سو مار کہن لگے اڈا وڈا اوہ دا ٹاکرا کمی لماں گے خالصہ تھوڑا ہے خالصہ کمجور ہے خالصے کو اتنیا جادے ایمینیشنس نہیں خالصے کو اینا پاور نہیں جنی اوہ دی آمی ٹوینٹی ملین ہے دیکھو نا ایک خالصہ کمیں سوائف ہویا کئی باری اپا ساکھیاں بڑیاں سن دے ہاں پر کیتے گورنال انہا نو وچار کے دیکھو کہ خالصہ سوائف کمیں ہویا کمیں خالصہ سوائف ہو گیا جی بڑی حران کنوالی گل ہے کمیں سوائف ہو گیا جی پھر جو پاو ہے سو کیجی ہے کہنے لگا جو پاو ہے مہارا پھر اکھیرتے تا مہاراج جو تھو نو پاؤں دا چنگا لگ دا تس ہی کر لو پھر ہم رے کا اکتیار مہارا ساڈا تا انہیں اکتیار حق بندہ ہے کہ تھوڑیا کے بینتے کر دیا مہارا اتنے وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے اس کر کے کئی اتحاس کرنے دا کہنا ہے نا کہندے سادگرو گرو گوبین سنگھ مہاراج نو جڑی چمکور دے گڑی بچوں نا کہندے پانچ پیاریاں دے رو بچے گھر سکھا نے حکم کی تا کہ تس ہی ایک گڑی نو شاڑ چو کہیں اتحاس کاری دے بچار کر دے نے کہندے سکھ دا انہا ججبہ پاؤں گا اپنے گروہ نو حکم کرن دا کہندے پانچ پیاریاں دے رو بچے ہاتھ جوڑ کے خال سے نے بینتی کیتی ہے خال سے ہکم نے کر دا اپنے گروہ نو پا ہمیں گروہ واسٹے خال سے خال سے وہ تو بہت بڑا ہے پر خال سے کدے حکم کرن دے جرود نہیں کرے گا کلگی تار پیتہ نو پر کلگی تار پیتہ بھی بڑے سور میں نے جو خال سے دے بینتی نو بھی نہیں موڑ دے بینتی نو بھی کدے نہیں موڑ دے کیونکہ خال سے گروہ نو پیارا چاپئی سنو سکھ کہیں لگے پھر ماہرہ نے جو آب دیتا ہے سنن والے نے اے اپنا سما مارا دا سرینے دیکھو کنا پریسائیس ہے اس کا لگے آپ جنو دیت دستی سے 1751 دے بیچے اے جڑی ہے اے گرانت سمپورن ہویا نو اپاں کہنے ہاں گروہ نوز دے فیوچے چی کا نا گروہ واسٹے پاس پریزن کو چی کا نا گروہ اے گروہ دے بھی پرس پریزن پریزن خیوٹر چی کا کوئے چی جو لکھ ریا ہے او بھی جاندا چی کی آب چی کا سن لیے جی کواری سنو سکھ کہنے لگے سنو سکھو ایک گل سنو جی تم اے مرزادہ کہنے لگے تسی اے مریادہ نو سننی کرو کرنے نہ آئے ہم فریادہ کہنے لگے کرنے نہ آئے ہم فریادہ کہنے لگے میں ایتھے دنیا تے آیا ہاں کوئی فریاد کرنے واسطے نہیں آیا میں تا اکال پرخ دا حکم چلون واسطے آیا ہاں میں تا اکال پرخ دے اگے دنیا نو چکونا ہے میں ایتھے کوئی بادشاہ پادشاہیاں دا فریادی نہیں بڑھن کے آیاں بھی انہوں نے اگے ہتھ جوڑ کے کھڑا رہاں میں ہوں پرم پرخ کو دا سا دیکھن آئو جگد تماشا میں تا ایتھے جگد تماشا دیکھن واسطے آیا ہے میں داس ہاں پرمیشر دا کوئی دنیاوی بادشاہ پادشاہ دا کوئی میں داس نہیں ہاں کسی ساتھ ہم نہ ہے پری او جانا کہہ لگے کسے دے نہ میرا کوئی کم نہیں ہے دنیا بچ میں ستن تا رہاں دیکھو گروہ مارا ہے کہہ لگے میں ستن تا رہاں میں انڈی پینڈن ہاں میں ستن تا رہاں میں انڈی پینڈن ہاں جو کچھ ہوئے سو ہمارے او جانا کہہ لگے جو بھی کچھ دنیا تے ہونتا ہے ہم رے ہم منس پرماتما رے او دی جو جوت ہے دیکھو ہم رے ہم رے دا شب دی جڑا ہے انہوں بہت وچن وچ کیا جاندہ ہے جڑے سیانے پور شوندے ہیں وہ کہہ لگے میں نہیں کہندے وہ ہم رہ کہندے ہیں وہ سادہ کہندے ہیں وہ اپنا کہندے ہیں یہ شب دی جڑے ہاں ریسپیک وائز برتے جاندے ہیں پہ ہم رہ شب دی جڑے ہم رہ جنہوں میں آپ نے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ پرمیشر ہے کہہ لگے ایتھے پرمیشر دا جڑا ہے کہہ لگے اسے دا ہی حکم ہے اسے دائی جور ہے اس دی تاگت ہے جنہی بھی تاگت دنیا دی ہے اس اونلی کامنگ فروم ون اکال پرک اکال پرک تو شکتی آ رہی ہے کسی دی اپنی نہیں ہے گی ایٹ ڈیڈاون بیلانگ تو اینی باڈی جے اپنی ہندی تا فی موت کیوں ہونی سے موت ویلے شریر جڑا پیار ہے جاندہ ہے اور ہل نہیں سکتا کیوں نہیں ہل سکتا جو شکتی اپنی ہے اس کر کے اوج جڑا ہے او پرماتمہ دا ہے او دندہ ہے فیرم یدب کرے سپاو اپارا کہہ لگے یدب کرے سپاو اپارا کہہ لگے سدگرو پرمیشر جڑے ہنہ کہہ لگے یدب پاویں کرے سپاو اپارا او اپنا جڑا ہے سپاو بڑا اپار والا ہے کیونکہ او دا سباو او دا کیریکٹر کوئی سمجھ نہیں سکتا پرمیشر کے میں ورتدہ ہے اس بیری یونیک بہت یونیک تراندے ہو ورتدہ سارے ہاں ویچ ورتدہ ہے سارے ہاں ورہد صرف رہا ہے ہی گیوز دیدہری دیدہ عنئر شیف کے دیدت پرتکلر پرسن کہ وہ جڑا ہے کہ میں کردہ ہیں جو میں دیکھو پوتریاں ہے نا پوترییاں جنیاں ہندیاں ہیں کوئی کھٹون والا ہندہ ہے میں وہ ہمتے ہیں اس میں کوئی کردہ ہندے ہندی سید گئی تو کھٹون والا کوئی ہے پر پوتریاں جو جان لیا ہے کہ میں کرری ہاں انہیں پتہ میں رسیاں پر نے ہونیر نہیں ہے ہے اور کٹ پتریاں نے اوہ لون والا کوئی ہو رہا پہل رہے ہیں بٹ اونلی تینگ ایس جس بکاوز آف ہم ہے یو تنک اس یوز بس انہا کپا اجلا ہے پرم پہ جاندہ ہے کہ وہ میں ہاں پھرہ تدب دین بندن میں ڈا رہا کہنے لگے تدب اس کر کے کہنے لگا دین بندن میں ڈا رہا اس کر کے بندے جڑے دین ہو جاندے نہیں وہ جڑے ستنتر نہیں رہن دے وہ کسی دے آس رہے تے ہو جاندے نہیں اندرہ ہاوی لوز آور انڈیپینڈنس جدہوں آپ پرمیشر تو الاؤہ خوڑ کیسے نو اپنا آسرہ من پیچھ دیں ہاں پھرہ آرہ صاحب جادوں کے ویر کہنے لگے آرہ صاحب جادے کے ویر کہنے لگے جنہ نے صاحب جادیاں نال ویر کیتا ہے جنہ نے انسانیت نال ویر کیتا ہے بابا ذرابر سنگھ تے بابا فتے سنگھ نو شہید کیتا ہے سرہند دے بیچے ناو کئی لوگ کندے نہیں جے انہاں ویچھ بھی راب واسطہ سی ساتھ گرہ نو ایو کرن دی کیلوڑ سی دیکھو جدو ایک ہومیں جڑی ہے بندے نو ٹک اوور کر کے اوتو جڑے ہانا قدرت دے الڈ کم کرونا شروع کر دی ہے نا فی پرماتمہ دی شکتی پرگٹ ہون دی ہے جس طرح گرنانک صاحب جی آئے بابر نو للکار کے کیا ہے دتا بابر آیا جڑا ہے چڑھ کے آیا ایمنا بات ہے سارا نو مارنا شروع کرتا کسے نو بخشیا نہیں بابر نو اگے جڑی آواز اٹھانڈ والے پہلے گرنانک سنگ ساکھی لمحی ہے اکھیرت آکے بابر نو گرنانک دے چرناتے اپنا سر تارنا پہا بابر نو ایک شرط تھتی گرنانک صاحب نے کہل کے جی راج کرنا تا نیاندہ راج کریں جس دن جلم کریں گا تیرا راج ختم ہے وار گرنانک نے دتا تے ماں رج گرو گوبین سنگھ نے رائے کلا دے چھ جاکے جڑ گرو گوبین سنگھ نے پٹ دتی وار بھی گرو نانک نے دتا تے پھر گرو نانک نے قربانیا پانیا پنج میں روپ دے چھ نو میں روپ دے چھ گرو گوبین سنگھ نے اپنا سربان سواریا پھر جاکے اوہ دیا جڑاں پٹی ہیں دیکھو کیسا نیائے ہیں how much پرمیشر اپنو چانس دندہ ہے پر بندہ جڑا ہے نا اپنے کرما دے جور نال اکری جندہ ہے انو اے نہیں پتا جس دن پر مہاتمہ نے مغمار راج نے جڑ پٹ دینی ہے نا then you got nothing to say پھر اکھان دے سامنے اپنی بربادی بندے دیکھ دینے اکھان دے سامنے بربادیاں دیکھنیاں پندیاں نے مغمان دے اکھیر لا جڑا ہے انہ دے اکھیر لا جڑا ہے یہاں سیگا جا انہ دے اگے گدی تے بین والا انو جڑا ہے اکھیر تے ساکھی لمی ہے اتحاس بچ لیکیا کہ انو مارن والے سکھ سن اکھیر لا مغمان دے جنہیں طاقتتے بینہ سی جو طاقتتا جڑا ہے مالک سی انو سکھانے ماریا کیونکہ گرو گوبین سنے جڑ پٹ دتینا اج مغل جڑے ہاں انہیں جڑے ہاں گریب ہو گئے کچھ نہیں ریا مافیاں منگ دے فردے نے اپنی راج یاد ہوگا تین سو سالے نو بہدر شاہ دے جڑے ہیں اگے ڈیسینڈنس نے حرمندر صاحب آکے معافی منگی بھائی گرو دی کلا ایسی ہے پر اپنے کرمہ دے جورنل بندہ کردہ ہے پھر لیت خالسہ کرے بڈیر کہنے لگے لیت خالسہ کرے بڈیر کہنے لگے جننے لوگ انہوں نے اُلٹ جانگے میرا خالسہ انہا ہوا دے گا جی میں مننو جڑا سی گا انہیں جڑیاں ہاں سکھاں دے جڑے ہاں کراں دے وچوں انہاں دیاں کروالیاں بیٹیاں بچے فڑ کے جڑے ہاں لے آکے جڑا ہے انہاں تے جلم ٹوڑا شروع کردتا مننو نے جڑا ہے انہاں نو کہا کہ مسلمان بن جو نہیں بننا جیل وچہ سوا سوا من دے پیشنے 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 سوا من ہندہ ہے فیفٹی کیلوز فیفٹی کیلوز دے کان کون دے مورے رکھ دے نہیں چکی جڑی ہاتھ نہ پینا کرو جدو اے وی کردیاں نو مینہ دو مینے لنگے سنگھنیاں پھر بھی چڑ دیاں کلاں وچے بچے جنہاں گوڑ بچ بیچ بے کے روندے نے دودھ واستے دودھ پیوندیاں نے ایک دن چھے ادھی ادھی روٹی کھنی کھنی تے گجارہ کیتا تھوڑا تھوڑا جڑا کوٹ کوٹ پانی ملنا بچے انہوں دودھ چکا ہوں دیاں انہوں پیار کر دیاں لوریاں گروہ ارجن دیو جی گروہ تیک بہدر سہ بھی دیاں سناؤں دیاں مننو جڑا ہے آنکے کہندہ ہے بڑا مناؤں دا ہے نہیں مننے انہاں دے سامنے انہاں دے بچے انہوں کھچکے ٹکڑے ٹکڑے کردہ ہے بچے انہوں ہوا بچ اڈھا کے جڑا ہے انہوں نے نیجیاں بچ پروردہ ہے پھر انہوں دے انگاں نو کٹ کے ہار بنا کے انہوں ماتاوہ دے گلہ بچ پوندہ ہے ماتاوہ جڑیاں ہاں نا شکر تلگی ترپیتا دا کردیاں نے کہ ہے کلگی ترپیتا شکر ہے تیرا میرے بچے انہوں کلنک نہیں لگیا میرے بچے جڑے ہن آج شہید ہوگے انہیں میرے بچے انہوں جڑا ہے سکھی تو پرا جاندہ جاں سکھی تو بے مکھ ہوندہ کلنک نہیں تو لوندہ انہوں نے دکھ سی جے کلنک لگ جاندہ موت دا کوئی دکھ نہیں ساتھ گرہ دا اے بچے انہوں نے دیکھو کہنے لے گے بھی جنہ میرے خال سے انہوں کوئی مارے گا میرا خال سے انہوں نے چڑھ دیاں کلاں بچ جائے گا کر کے دیکھ لیا منہوں نے ہار گیا اکھیرتے منہوں مریا کے میں کوڑے ہوتے چڑیا جاندہ ہے کتے جڑا ہے جا کے او کوڑا ہلتا ہے او اپنی جنا کاتھی تو ڈگ دا ہے او دی لات جڑی یا نا او کاتھی دے پیدل بچ فاس جاندی ہے کوڑا پجدہ ہے او دا سر جا کے پتھر نال واجدہ ہے جی میں واٹا میلن ٹوٹ دا ہوں دا ہے نا منہوں دا سر اس طرح کر کے ٹوٹے آفر گروہ ساتھ گروہ جی جڑے ہم دیکھو کہنے میرے شکھان دا ایسی کلا برتے گی جو اونا دے بھرو دی جائے گا میرا شکال سا دونا چوڑا خور و دے گا دکھو چکھال سا ود دا ہے پھر پون بندے کو آیس دائی کہنے کہ پونس مہارا نے پھر بھبا بندہ سنگھ بہادر نو آگیا دتی کرے کار ہوئے کہنے رپائی کہنے کہ وہ کارج کرے گا بینا ڈرتا ہوں ان کوئی ڈر نہیں ہوئے گا کیونکہ اس نے گروہ گوبین سنگھ نو اپنا پتا مان لیا ہیں انہیں گروہ گوبین سنگھ تھی ہستی نو سمجھ لیا گروہ گوبین سنگھ مہاراج کی نے افسوس اج ایک گال دا ہے نا اج اپنے کارچ بچے پتت ہوں دے نے کوئی کیس کٹواندہ ہے کوئی کچھ کردہ ہے کوئی کچھ کردہ ہے ماں پہ مو دے واس ہوکے ممتہ دے واس ہوکے پھر بھی بچے نو کہنے میرا بچہ میرا بچہ او بچہ صدرے گا کے میں بچے نو پیڑ لگے گی بچے نو احساس ہوئے گا میں میں گلتی کیتی ہے جے ماں پہ کہنے گے پائی جے تو گروہ دا نہیں رہا تو سردہ بھی نہیں رہا جے تو میرے کلگی تار پتہ دی چیڑی ہے انہاں کمانیاں نو تو چڑا ہے نائدی دکانتے روڑ کے آ سکتا ہے تاہاں تو پھر سردہ بھی کی لگیاں جے انہاں ماں پیاں ویچے ہمت آ جاوے نا اپنی ساری جینریشن ٹھیک ہو جانی ہے بچہ بچہ کار دے ویچہ مرداری ہوئے گا جے آج اپنے کران دے ویچہ پا بچیاں نال ایج گربانیاں سینجیاں کرانگے تاکہ کی اپنے بچے ہیمت پہے گی گروہ گوبین سنگھ مہاراج بچہ کارندی نہیں ہوئے گی جی دیکھ مہاراج کہندے نے میرا خالصہ میرا بندہ جڑا ہے انڈر پہ ہوئے گا کیونکہ انہیں شکتی جان لی ہے پھرا جب بندہ گر کا سکھ پیو تاب تاب گر ساستر تاکو دے چار بیر تاکہ واسدین نے چار بیر چار بیر بھی انہوں نے دھتے مہاراج بکشنا کیتے بابا بندہ سنگھ بہادر نو چار مطلب سندر چنگے بہادر جڑے سور میں دھتے جی نال سستر دے کر سکھ کر لینے کہیں لگے انہوں نے شاستر بکش کے مہاراج نے اپنے گل بکھڑی بھی چھ لے لیا بابا بندہ سنگھ بہادر نو تم لے وہ سب بیر صداری کہیں لگے اے بیری لوکاں نو صدار لیں انہوں نے ہونہ انہوں نے جڑے کیتی دا فل دینا ہے تاکہ کہ دنیا دے ویچہ کوئی حمد نہ کر سکے تے جڑا ہے مجلومہ نو کوئی کمجور نہ سمجھ بیٹھے ایسا انہوں نے جڑا سبق بھی دینا ہے کہیں لگے سنگھا نو جد کرنے دی مہاراج نے جرورت بکشی مہاراج نے شکتی بکشی کہیں لگے گرو مہاراج دی جنہیں حکم مانکے بابا بندہ سنگھ بہادر جنہیں انہوں نے آگیا پاکے کہیں لگے پھر من لاکے بابا بندہ سنگھ بہادر نے جد کیتے کہیں لگے سرہند تو لیکے دلی کہیں لگے سارے ترک سنگھ آردتے انہوں نے جڑا کمجور کردتا جی کہیں لگے پنجاب دیش وچھ پارے پارے جنگ کیتے بابا بندہ سنگھ بہادر نے گچھو کمان پیو تامان ماہی آجی پھر ایسا جڑا ہے کہیں لگے جڑا ہے کچھ کہیں لگے کہیں لگے ایسا مان پھر بابا بندہ سنگھ بہادر نے پراپت کی تا رہت پانگ کچھ کری تا ہاں ہی کہیں لگے پانگ کرتے شہر توڑتے سارے شہر جڑے سیگے اب مانیاں دے ہنکاریاں دے سری گور رہت سہائک تا ہی ان کے ساتھ گرو دی رہت جڑی ہے اس دی سہائک بنی بابا بندہ سنگھ بہادری سہتا کی تی انہا دی رہت نہیں دیکھو رہت جڑی ہے مارا کہیں لگے رہت پیاری مجھ کو سکھ پیارا نہ ہی رہت سی لائیف دے ویچ جڑا ہے ایک گالدہ چیٹا رکھنا you always have to leave your life for something which is greater than you جیتھو اپنے ویچھ ہم ہے ہے you have to go above the ہم ہے for something greater than your ہم ہے تاہاں کہ ہوں میں جڑی اپنے کونٹرول ویچھ رہوے جی میں بچے نے ماں پہ انہوں ڈالت دینے کہ یہ واری مانا مانا چانتا بھی مار دینے کہ بچیاں یاد رکھیں جو تُو کرنا چونہاں تیری مرجی نہ لو میری مرجی وڈی ہے ایک قدرت نے اے اصول اپنوں سکھائی نے وڈے ہم دیاں سار بس انہی گل چیٹے رکھنی جروری ہے کہ میں جڑا ہاں میری ہومیں شوٹی میرے گروہ دا حکم وڈا ہے جے اے کدا ہن جڑا ہنے لیول تک رہن دے ہاں وہ ہومیں کانٹرول ویچھ رہن دے مکدی نہیں ہومیں بڑی اکھی مکدی ہے ایتھوں تک جے کہنے ہاں نا جے میں پانچ جڑے ہاں نا اپنے ویچھ دروازے نے بیریس ان میں خوش ہے پران میں خوش ہے منوں میں خوش ہے وگیان میں خوش ہے انند میں خوش ہے اے سارے بیریس نے اپنے اندر اے بیریس دا اکھیر لا بیریس جڑا انند میں خوش ہے انند میں خوش وچ کی ہم دا ہے جتے من بھی لے ہو جاندہ ہے جتے بدھی بھی ختم ہو جاندی ہے کوئی بھی کم نہیں کر دا بلکل انند والی عوستہ ہے بس انہاں فرق تھی جرور رہ جاندہ ہے کہ انند لین والا رہ جاندہ ہے تھی انند وکھرا رہ جاندہ ہے بس اے دور تجھے سپریٹ رہ جاندی آنے انند وکھرا لین والا وکھرا بس انہاں کا بیریئر ہے جتن انند انند وچھ مل پیا جمیں پائی صاحب نے دسیا ہے رات جدو جنا ہے سویر وچھ مل جاندی ہے وہ سویر بن جاندی ہے رات نہیں رہن دی you become one سو اے عوستہ ہے جڑی مہارا جی دسرین جا کر سبے بیر چٹکا ہی کہنے لگے اسکار کہنے ہن سارے بیر جڑے ہن پائی بابا بندہ سنی بادنہ جد کر دے جا کر پا دے بیچ سب لگے کہنے لگے جا کر پا دے بیچ کہنے لگے انہاں نے اپنے پاو اپنے لجنے لگتا سان پیر سان جمالے جی جو ہلے نی جد پو میں بچوں دو جی انہوں پجنا پہ گیا سو گر سانتہ سہائی پا گے کہنے لگے سات گرو گرو گو بین سنگھ مہارا جے چرنا دا آسرا لیا تے انہاں کوئی ڈر نہیں انہاں دے مورے رہا کھڑ دا سی او پج جاندہ سی او کھڑن جو گا نہیں رہا دیکھو گر سکھا دی ایسی پاونا ہے پیر بھدو شاہ جڑے ہن اپنے پتر لے کے آئے اپنے پتی جے لے کے آئے اپنا پرا لے کے آئے پا گانی دا جو دو ہندہ ہے پیر بھدو شاہ دا پتر اشرف شاہ تے محمد شاہ دو میں جڑے شہید ہو جاندے نے سکسٹین ایٹی ایٹ دے وچے جنگ ہندہ ہے اونا دا پرا پورے شاہ وہ بھی شہید ہو جاندہ ہے پیر بھدو شاہ گرو گو بین سنگھ مہارا جے ٹینٹ بچے ہندہ ہے ہاتھ جوڑے ہوئے نے آگیا لین وستے آیا کہ کرنو جانا ہے گرو گو بین سنگھ مہارا جے اس ویلے اپنے کے چیندہ کنگا کر رہے ہیں سن مہارا جے کنگا جی تھو کریا کر دے سن مہارا چونکی تے کھڑ کے کریا کر دے سن کیونکہ مہارا جڑے جڑےroads سننہ بہت لمی سن اور گوڑیاں تو تھلے تر کے سن کے سن جدو مہارا نے کنگا کرنا چونکی تے چڑکیں کر دے ہم دے سن بھی جلے کے سن تر تی نوے نہ لگے سو چونکے تے کھڑ کے مہارا جی کنگا کر رہے ہیں پیر بودھو شاہ کے متھا ٹیک دا ہے تے کہن دا صدگرو جی آگیا دے ہو گروہ گوبین سنگھ مہاراہ نے اپنا ہاتھ اونا دے کندے تے رکھیا کہن دے پیر جی بری پاری سیوہ کی تی ہے گروہ نانگ دا دار کھلا تیرے واسطے آج منگلا جو جو چونہ ہے مانگ جو چونہ ہے آج اہسی کوئی داہتی جو گروہ نانگ دا کرتنوں ناؤوے پیر بودھو شاہ جڑا ہے ہاتھ جوڑ کے ایک اندھا ہے مہارا جاج کنگا تجھو سی لیا ہویا وچے جلے تھوڑے پوہیتر کےس نے مہارا یہ کنگا بخش دیو مانو 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 کنگا او کسان سمیت پیر بودو شاہ نو بخش داتا تے چلن لگیا پیچھے نو مڑکی آیا کہندہ کل گی تار پیتا ایک گل ہو رہا ہے میں کرنو چلیا ہاں میری کارواری نصیرہ مانو پوچھے گی کہ میرے پتر کتھے نے میں کی جواب دوانگا مہاراج کہیں لگے پیر بودو شاہ تیرے بچے تا سوارگان دا اند مان رہے نے انہوں نے تا کیا دا فکر نہیں کرنا کہ مہاراج میں اپنے پکار والینوں کے میں دستانگا مہاراج میں اپنے چرن چکے کہیں گے توڑ لے جاؤ مہاراج چرنہ دے توڑ لے کے سنگا لے کے سدگران دا پیر بودو شاہ سا دورینوں مڑ گیا کرجاندیاں سار نصیرہ پوچھ دی ہے میرے پتر کتھے نے چار پتر سان دو شہید ہو گئے کہیں گے میرے پتر کتھے نے پیر بودو شاہ نے جڑا ہے سدگران دے چرنہ دے توڑ لے کے نصیرہ دے متھے نو لادت دی نصیرہ دے متھے نو لون دی دیر سی او دی سمدھی جڑ گی سمدھی بچ چلی گئی تے کی دیکھ دی ہے کہ او دے پترانو مان مل رہا ہے او دے پتران دا ستکار ہو رہا ہے او دے پتران دا در در تے او دا جیکارہ ہو رہا ہے نصیرہ کچھ سمیتا کہن دے ایک پہر تک تن کانٹیاں تک سمدھی بچ جوڑی رہی اٹھ دی ہے رون لگ پی رون دی ہوئی جڑی ہے پیر بودو شاہ پوچھ دا ہے کیوں رو رہی ہیں ہاں ہجیویت نو پتران دا گم ہے کہن لگے نہیں میں رو رہیاں اس کر کے اب دو پتر بچا کے کیوں لیا اندینے انہا لوگی شہید کر دینا سی میری کل سفڑی کر دن دے میری کل سفڑی ہو جانے سی دیکھو پاونا جڑی ہے بندہ جیون نو سب کچھ دیکھتا ہے با جس نو گرو گرو گوبین سنگھ ورگا ملتا ہے نا اے دنیا تو اگلی دنیا سندر بن جاندی ہے اے دنیا دنیا فکی لگن لگ جاندی ہے سدگران دا پیار پا کے اے دنیا فیرہ او دا بے میں نہ ہو جاندی ہے دنیا دے ویچ پہ دو روچی نہیں رہ جاندی کیونکہ انہیں دنیا تو ہوا دھا گرو گوبین سنگھ مارے دی کرپا پا کے بہت سندر ہوڑ بھی دیکھ لے نہیں فیرہ بندہ کرائے جو دمان پائے ہاں جی ہو گیا کچھ کرنے دیس گرو تے پائے ہاں جی سو اس طرح کر کے جڑا ہے بابا بندہ سنگھ بہادر نے کچھ کر کہیں لگے نردیش گرو سدگران دے جلے نردیش تا نو پورے کی تے اہنکار تے گرنا سہائی پر کے دیکھو کہیں دے ہنکار دے نال سدگر سہائی نہیں ہوندہ نمرتہ ہوندہ ہے جو بابا بندہ سنگھے تہرن کیتا نا وہ تا نمرتہ سی مگلان دا جدا ہنکار تھی اور نا دے سامنے نہیں ٹکیا دیکھو کئی واری ایسا ہوندہ ہے اپنو دیکھنو لگ دا بھی ہنکار بڑا تھکڑا ہے مارا کہن دے نہیں نمرتہ جڑی ہے وہ ہنکار نالو تھکڑی ہے جو میں کہن دے ایک کیڑی ایک ہاتھی نو مار سکتی ہے دیکھنو شوٹی ہے پر جے ہاتھی دے کانو چلی جاوے نا وہ ہاتھی نو دیکھ دن دیا تھا لے نمرتہ بڑی ہے پھر تا کر گئے سورگ کوتا ہی کہنے لگے اس کار کے گئے تا کو گئے سورگ کوتا ہی کہنے لگے انہیں بڑے شور میاں نو سورگاں بچ پیج دتا دیکھو جود وچو بھی صدگرو پلا کر دے نے جو صدگران تے چڑھائی کر کے اندنے لڑن سورگ کوتا ہی کہنے لگے ہر ایک ترم کہن دا ہے کہن دا میرے بندے جڑے ہن سورگاں جان دے نے مسلمان کہن دے نے جے تو ایتھے اپنے ترم نو کماوے گا تو نو سورگ ملنگے کرسین کہن دے نے تو اپنے ترم نو ایتھے کما جیسس تنو ہیون دے گا جن نے گروہ گوبین سنگھ نے سورگاں نو پیجے کسی نے نی پیجے کنیا نو ما رانے رن پومی بچ جڈا ہے اپنے تیر بکشش کر کے اپنی کرپان دے وار بکشش کر کے سورگلوں پہ جاتے دیکھو کٹی اجرہان کٹی حران کرن والی گال ہے کٹی حران کرن والی گال ہے اپا تھا کہنے نا جد ہو رہی ہے جی لڑائی ہو رہی ہے پر اپا این نہ دیکھ دے وہ جنے شہید ہو رہے ہیں جنے مسلمان مغل جنے بھی نے وہ سارے سورگاں جا رہے ہیں دیکھو کٹی کرپا سدگران دی اب سن گاتھ گرو کی پیارے کہنے لگے ہون کسی گرو دی گاتھا نو سنن کرو جاوید سنگھن کو بد سارے کہنے لگے جس طرح مہارا نے سنگھن سربوزن کیتا اہو خالصہ کہنے لگے اہو خالصہ ہے خالصہ جی آس بید کیجائے کہنے لگے اس طرح تسی کرنا ہے لار مارکے ترکن دکھ دیجائے کہنے لگے یوں کر کے جرے ترک دکھ دن دینے او دکھ دین نو دونانا جوڑ لگیا تسی سکھ دین ویچھ جوڑ لادینے تسی سکھ دین دنیا نو دکھی کرنے والیانو ہی تسی سکھ دینہ ہے جی میں سدگران جو دربار ویچھ اگاری بیگم دا ڈولا چک کے لیے آئے سکھ سدگرو گرو کل گی ترک آچھا جی دیکھو جڑا ہنے او جڑا ڈولا چک لیے آئے بیگم دا سدگر گرو کل گی ترنو پتہ لگیا مہارا ج پا جے آئے سکھانو پچھیا دولا کی دا ہے کہنے لگے مہارا جنگ ہویا او مسلمان سارے پچگے آسی اوڈا دا ڈولا چک کے لیان دا مہارا جنگے کس واسطے چکیا ہے کہنے لگے مہارا جی موگل اپنے ڈولے چکی جاندے نے گریبان دے ڈولے چک کے اپنے کرانو لے جاندے نے کہنے لگے آج اسی اوڈا دا ڈولا چک کے لیانے مہاراج گروہ گوبین سنگھ سچے پاچھا جی کہنے لگے گروہ سکھانو اس پر ڈانٹیا مہاراج نے کہنے لگے سکھ ہاریک تی پیندی اجت کردہ ہے پا میں دشمندی کیوں نہ ہوئے سکھ اپنی تی پیند جاندہ ہے کہنے لگے تی پیندی جڑی ہے اور سارے دی سنجی ہوندی ہے گروہ مہاراج نو جڑا ہے اتنا جڑا ہے مہاراج نو جڑا ہے اتنا جڑا مہاراج جی اتنے وراغ بچ گئے کہ اوہ پتری جڑی ہے بیگم نو کہنے لگے کہنے لگے پتری تو اپنے پتا دے کاروچ آئیاں فکر نہ کر مہاراج نے کولوں کپڑے لیا کے دھتے کہنے لگے پتری اپنے پیکے کاروچ آئیاں آ لے کے جا مہاراج میں ہو بھی بڑیاں سگاتاں دھتیاں کہنے جو پتی ہی کر آمدی ہے ان دھت دیا کر دے ہاں بڑیاں سگاتاں دھتیاں تے مہاراج وہ بیگم نو کہنے میرے سکھا نو معاف کر دیں تو ساٹھی پتری ہیں جس دن بھی تنو لوڑ ہوئی کل گیتار کہنے لگے آسی تیرے پتا ہاں سنکوچ نہ کریں صدق کو لائیں ایسے ہن کل گیتار پتا ایسے ہن گرو گوگن سنگھ سچے پاتشاہ اس کر کے انہ پیار گروہ صاحب نے کیتا کہ جدو مہاراج گلابے تھے پنجابے تھے کاروچے ساننا گلابہ در گیا کہ مہاراج نو کر کے پھر میرا بڑا حال ہو جانا انہیں تھار دے ویچ چڑے ہن کچھ گو بسکواں پا کے مہاراج ہاں جے بیراج رہے سانتے آکے مورے رکھ کے متھا ٹیک دتا او دا ایس ہی گا وہ موہ نہیں بول لیا پر تھار لیا کے سمجھے رکھ دتا دی صدگرو جی میرے کرتو چلے جاؤ مہاراج نے کہا گلابیاں ڈرنہ نہیں تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے کہنے لگے نہیں صدگرو جی ہی پکڑے جا مانگے انہاں تا سانو تیلی دی ترہا سارا ہی پروار جڑا ہے انہاں نے جڑا ہے مار دینا ہے جڑا جڑا ہے تسریعے دے کے سانو ختم کر دینا ہے مارا نہیں ہویا جانتا صدگرو جی اون گے انہاں تا ماب لے کے میں چولا بناواں گی کپڑا تیار کیتا ہویا سی صدگرو جی اون نے حکم کیتا مارا نے اپنا جڑا کوڑا مگایا کوڑے دے جا کے مائی دے کارچ پہنچے تے مائی نو کہندے مائی اوک جڑا چولا تو تیار کیتا اوہ ان ساڑا ماب لے کے بنا دے تے نال اے بھی حکم کرتا بھی نلا کرنا ہے صدگرو نو اوک جڑا ہے چولا جڑا پر اجڑا ہے جدو ملیا اس لئے نبی کھان تے گنی کھان دو مسلمان نے اوہ بھی کوڑے بیچنوالے سنگ آکے صدگرو نو متھا ٹیکیا کہنے لگے صدگرو اسی حاجر ہاں کی حکم ہے صدگرو دیکھو گلابہ تے پنجابہ سکھ نے امرت شکیا ہویا ہے اوہ کہندے مہاراج میرے کرتو چلے جاؤ تے اے نبی کھان تے گنی کھان کھڑ کے کہندے صدگرو تھوڑا نمک کھایا ہے مہاراج تھوڑے در تے آسی کھڑے یہاں سنو سیوہ دے دیو تے کی ہویا مہاراج اس ویلے اوچ دا پیر بنے مہاراج دے پال کی تے بیٹھے تے پچھے پائی دیا سنگ جی چور کر رہے نے نبی کھان تے گنی کھان سم نے تو چکیا پچھوں جڑا پائی تارم سنگ تے پائی ماان سنگ نے موڑا دتا سارے نیلے چولیاں مجھے جارے نے تے دیکھو ساکھی لنمی ہے سما تھوڑا ہے سادگرو جی جڑے ہنم نبی کھان تے گنی کھان کہنے سادگرو سادے کرنو چلو اپنے کرنو لے گے سادگروہ نو اپنے کردے ویچے رکھیا شوٹا جا کر رہے کمرے بھی پورے نہیں نبی کھان دیکھ لڑکی ہے شوٹی بڑا پیار کر دیا سادگروہ بڑی سیوہ کر دی بڑا چاہ چڑیا ہے پائی ویر سینے ساکھی بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے کہیں گے چائیں چائیں کر دی کلگی تار پیتا دی سیوہ کر دی ہے چاہ چڑیا بھی کلگی تار پیتا میرے کرویچ آئینے دیکھو او جڑی ہے بھن کھن کھن چڑی ہے لک لک کے سادگروہ نو دیکھ دی ہے مہارا جو کر دے ہن دیکھ دی ہے جو مہارا نے لنگر شکنا ہے پاچکے چڑی لنگر بڑتا ہوں دی ہے سادگروہ بھی بڑا پیار کر دے سان انہاں دھان تے مہارا جنے دیکھو مہارا جنے دیکھو مہارا جنے دیکھو مہارا جنے دیکھو نبی تھا تے گنی کھان کہن دے سادگروہ آسی آ پیرا دیا آنگے تُسیم بین نیب 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 در ہو کے اتھے رہو آرام کرو دونے پر آنگے ساری ساری رات انہاں نے کھڑے رہنا گاٹ کرنی بھی کوئی سادے کر دے نیڑے نہ لگے کی ہویا سادگروہ نو جڑا ہے نبی خان دی جڑی لڑکی سی نا جو دو مہارا جنے دیکھو ترن لگے انہاں دے کروچوں او لڑکی نے سادگروہ دے چرن پکڑ لے کہنے لگے پتا پتا جی تُسی میرے کر چوڑ نہ جاؤ کہنے لگے تھوڑے ناں میرا بڑا پریم ہے میں نے تو بڑا چاہ چڑیا ہویا سی تے ہون میں کمیں جوندی رہاں گی جی میں نے تھوڑے درشن نہ ہوئی سوٹی جی ہے پیار کتنا ہے سادگروہ نے گلوکڑی وچ لئی مہارا جنے جڑا ہے بچن کی تا خالصہ میرا پتر ہے تُو میری پتری ہے گرو گوبین سنگھ نے حکم نامہ بھی لکھیا کہ اے میری پتری ہے خالصہ انہوں پالے گا خالصہ انہوں جڑا ہے اپنی جڑی پواہ کر کے جانے گا خالصے دی پواہ جہاں جانے جاندہ سی گا سادگروہ نے پتری بنایا تے کہن لگے اس ویلے کی ہویا سادگروہ نے حکم نامہ لکھ کے دتا تے کجرا ہے کبار آجی اونا دے کارویچوں جاندے نہیں تے نبی کھاں تے گنی کھاں جو اپنا شریف شد دے آنے اپنے کاردیا نو کین دے نے ایک کاردے وچھ کلگی تار پیتا نے اپنے چرن پائے نے کہن لگے جدو آسی مرے سادیاں مڑیاں دروازجے تے بنا دیو کیونکہ رہن دے دنیا تک اکھیرہ تک اکھیرہ تک اکھیرہ تک رکھے کرنی ہے جتھے میرے کلگی تار پیتا نے اپنے چرن پائے ہوئے دیکھو کنہ پیار ہے مرے تو بات جدہ ہیں مسلمان مندیا اکھیرہ تک اکھیرہ تک اکھیرہ تھی رہنا ہے کبرہ میں چے رہنا ہے وہ کہن دے جڑا ہے جو دنیا مگن تک اکھیرہ کبرہ میں چے بیٹھے بھی ایک کار دے سامنے ہی کھڑاں گے آسانو تا اے ہی لگے گا سی اپنے کلگی تار دی جڑی یہاں نا دروازجے دی سیوا کر رہے ہیں اے ہندیا جی پیار اے ہندہ جی اتفاق سادگران دا جڑا پیار ہندہ ہے نا جینا نو بھی اے جاگ لگ جاندہ ہے نا انہا دے سامنے موت بھی شوٹی ہو جاندی ہے انہا دے اگے موت بھی کترون لگ جاندی ہے موت بھی درن لگ جاندی ہے انہا دے ہونسلے بلند ہو جاندے انہیں اس کر کے سادگرود گروہ گوبین سنگھ جی نے اپنو سچتے جیونا سکھایا ہے سچتے کھڑنا سکھایا ہے سچتے بلنا اے ہونسلہ گروہ کر گی تار نہیں اپنو دتا ہے میرا خالصہ جان بھی پروانی کر دا میرا خالصہ سچتے کھڑنا سچتے کھڑنا سنگھ جی اے جنیا سکھیاں نے سکھیاں نے دیسیس ریالیٹی and صدگرود جی has gone to a very challenging time in his time the most challenging time that a human can ever go through مہرہ نے سب کچھ اپنے تے سہا رہا صدگرود گروہ نے سب کچھ اپنو بکشش کر کے کیوں بکشیا کیونکہ مارا نے اپنے انساناں تو جڑے ہاں سردار بنایا ہے سرداراں تو پرمیشرتا روپ بنایا ہے اس کار کے اجوی خالصے دی عجت ہے خالصے نو اجوی جڑا ہے دیکھے ہر ایک دنیا دا جڑا ہے بندہ جنہیں خالصے نو سمجھے آدھا سر چک جاندہ ہے ایک خالصہ پاہمیں اپنی کمائی کوئی نہیں ہوں دی پاہمیں اپنے نتنے بھی نہ کریے جنہیں اپنے اس روپ لے کے کتے تردے ہاں نا ہر کوئی عجت نہ دیکھ دا ہے ہر ایک دن من وچے عجت پرجندی ہے بھی اے بندے نے جنہیں اپنے گرو دا حکم کمایا ہے اپنی عجت نہیں اپنے گرو دا حکم دی عجت ہے اس کر کے سکھی جڑی ہے بہت قیمتی ہے اس نے سنبھال کے رکھو سکھی تو بغیر جیون بے اردھ ہے there's no meaning of life because you are living just for the ہمیں remember live for the owner of the ہمیں you have to live above your ہمیں if ہمیں cannot be abandoned then you acknowledge someone greater than your ego اے مہاراج نے سکھایا ہے اے نیای بینتیاں پروان کرنیاں تے پولاں چکاں دی معافی ہاں چھے اکی کیوں چیہاجہ کسزا وقت آسف انسان خرام